السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ السلام علی رسول اللہ وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد حروف ہجائیہ پچیس حرف کس طرح عبا کرنا ہم سیکھ لیا ہے الحمدللہ آج آخری چار حروف کس طرح مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے حرف کونسی ہے واؤو واؤو کس طرح واؤو دیکھا نا یہ واؤو کس طرح عدہ کرنا چاہیے دونوں ہوت توڑا آگے رکھنا پھر اسی طرح ایمیج میں جو دیکھتے ہیں گول جیسا ہوت رکھوانے کا واؤو 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 وی وو اسی طرح آپ پرکٹس کرنا ہے دوسرا ہے ہا 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 جسے ہسنے کے بدلے جو پڑھنا ملے ہا نہیں ہے یہ ہا عدہ ہونا چاہیے جس طرح کہاں سے ہم نے حمزہ آ پڑھتا ہے وہی مخرج سے یعنی یہ گلہ کے سب سے نیچھا والا حصہ سے ہا ہا پڑھنا چاہیے سب سے نیچے سے اللہ پڑھنے کا وقت آخری میں جو دیکھا ہا ہے نا وہی ہے ہا یہ ہا اللہ ہا 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 ہی ہا 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 دو موڈل لکھتے ہیں آخری میں آنے کا وقت اللہ یہ بھی وہی ہا ہے آخری میں اسی طرح لکھتے ہیں بیچ میں اسی طرح لکھتے ہیں کوئی بھی حروف کے بیچ میں آگیا تو اسی طرح لکھتے ہیں ہا اوکے ان تیسرا اکشر ہے وہی ہا سجھے ہمزہ ہمزہ بلانا نہیں ہمزہ یہ کیا پڑھنے کا ہمزہ ہمزہ علیف دونوں ایک ہی ہے علیف کے اوپر جبر جر پیش اگر آتے ہیں تو اس کو ہمزہ کہا جاتے ہیں عین ہم دیکھیں عین یہ عین کے نیچے والا پارٹ کٹ کیا تو ہمزہ بن جاتے ہیں چار موڈل ہمزہ لکھتے ہیں دیکھا آپ نے اسی طرح لکھتے ہیں ہمزہ پھر قرآن میں علیف کے اوپر ہمزہ پہلے آتے ہیں تو اسی طرح لکھتے ہیں اولائکہ یہ ہمزہ کس طرح لکھا علیف کے اوپر لکھا ہمزہ واوی کے اوپر بھی ہمزہ لکھتے ہیں یا کے اوپر بھی ہمزہ لکھتے ہیں پڑھنا کیسے ہیں ہمزہ اولائکہ لاسٹ والا اکشر ہے آج کا کلاس یا یا کا مخرج زبان کے درمیان تعلیو کے درمیان سے ادا ہونا چاہئے تعلیو کے درمیان سے کس طرح جیم شین ادا ہوتے ہیں وہیں سے ہی یہ ادا ہونا چاہئے انشاءاللہ ابھی ہم سب لوگ بقرید کے لئے تیار رہتے ہیں بقرید کے بعد ہم دوسرا آگے کے کلاس چالو کرے گا جبر جر پیش کس طرح ادا کرنا ہے حروف مدہ کا علیف یا واو کس طرح ادا کرنا ہے انشاءاللہ ضرور بقرید کے بعد آپ کا کلاس چالو رہیں گے اللہ رب العزت ہمیں مخرج معانا کے ساتھ قرآن پاک تلاوت کرنے کے لئے توفیق و رفیق تعاف فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ